میں ہوں آلیا نازکی آج سیر بین کا اہم موضوع ہے سندھ میں لارکانہ کے قریب قصبے رتو دیروں میں ایچ آئی وی کی وبا چھہ سو لوگ متاثر ہزاروں کی ہنگامی بنیادوں پر سکریننگ ہم جائزہ لیں گے کہ ایک چھوٹے سے قصبے میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ ایچ آئی وی سے کیسے متاثر ہوئے اس کے علاوہ سیر بین میں آجے بھی شامل ہے انڈیا میں ایکزٹ پولز میں برطری کے بعد بی جے پی نے حکومت سازی کے لیے جوڑ توڑ شروع کر دی ہے لیکن حتمی نتائج کا اعلان کال ہوگا اور رمضان فوڈ سیریز میں آج آپ کو لے چلیں گے کویٹا کے نواہی علاقے کچلاک جہاں کا روش اپنی مثال آپ ہے آپ ہمیں ٹی وی پر دیکھنے اور ریجو پر سننے کے علاوہ ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر بھی فالو کر سکتے ہیں آپ بی بی سی اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں لڑکانہ کے قریبی قصبے رتو دیروں میں ایچ آئی وی وارس کی وبا پھیلنے سے بچوں سمیت سینکھڑوں لوگ متاثر ہوئے ہیں قومی ازرائے بلاغ پر خبر عام ہونے کے بعد حکومت بھی حرکت میں آئی اور معاملے کی تحقیقات شروع کی گئی اپریل سے اب تک رتو دیروں میں ایچ آئی وی سے متاثرہ افراد کی تعداد چھے سو سے زیادہ ہو چکی ہے یہاں کے تحصیل ہسپتال میں بلڈ سکریننگ کے لیے آٹھ کاؤنٹر بنائے گئے ہیں جہاں روزانہ دو ہزار افراد کی سکریننگ ہو رہی ہے پاکستان میں ایک لاکھ پینسٹھ ہزار افراد ایڈز کے مرض میں مبتلا ہیں رتو دیروں میں ایک متاثرہ خاتون کہتی ہیں کہ ان کے پورے خاندان میں ایچ آئی وی وائرس سامنے آیا ہے پہلے میرے میاں میں ظاہر ہوئی پھر میں نے خود ٹیسٹ کروائے مجھے بھی بیماری تھی پھر میرا دودھ پیتا بچہ تھا اس کے بھی ٹیسٹ کروائے اس میں بھی بیماری ہے ہم نے کراچی میں علاج کروایا لیکن ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں کہ بار بار کراچی جا سکیں لیکن پھر بھی ادھار لے کر جا رہے ہیں کوئی اور راستہ نہیں ہے ظلہ لڑکانہ میں ایچ آئی وی کا مرض نئی چیز نہیں ہے وہاں بتیس خاجہ سراہ ایچ آئی وی پوزیٹیو ہیں ایک خیر سرکائی تنظیم مقام خاجہ سراہوں کے خون کی سکریلنگ کرتی ہے اور متاثرین کا نام سندھ ایڈ کنٹرول پروگرام میں درج کر دیا جاتا ہے تنظیم کی کارکن سمرن خان نے بی بی سی کو بتایا تقریباً جتنے بھی ہمارے ٹرانسجنڈر کمیونٹی کے لوگ رییکٹیو ہیں تو وہ ابھی دوائی پہ ہیں دوائی لے رہی ہیں وہ ای آر وی تو ظاہر سی بات ہے ان کا جو وائرل لوڈ ہے وہ سیٹ ہے مطلب اور ہم اس کے علاوہ ٹیسر کے علاوہ ہم ان کو فری سرجس اور بھی دیتے ہیں جیسے کانڈوم لیوب ہو گئے وہ بار سے نہیں لے سکتی ہیں وہ بھی ہم دیتے ہیں ہم ان کے گھروں میں جا کے دیتے ہیں آغا خان یونیورسٹی میں بچوں میں ایچ آئی وی کی ماہر ڈاکٹر فاطمہ میر نے بتایا کہ علاقے میں منشیات کے عادی افراد اور سیکس ورکرز میں وائرس کی موجود کی تو پہلی ہی تھی لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ عام آبادی میں یہ وائرس سامنے آیا ہے پاکستان کے اندر جو ہائی رسک گروپس ہیں ایچ آئی وی کے جیسے جو سیکس ورکرز ہیں جو انٹرائیونس ڈرگ یوزرز ہیں ان میں ہمیشہ سے پریولنس ہائی تھی یہ پہلی دفعہ ہے کہ جنرل پاپیولیشن وہ بچے جو بلکل ٹھیک تھاک ہیں جن کو خون نہیں لگا جن کی ماہوں کو نہیں ہے جن کی ظاہر ہے سیکشول موڈ نہیں ہو سکتی کیونکہ چھوٹے بچے ہیں اور ساتھ میں جن کو بلڈ بھی نہیں لگا ان بچوں میں آپ کو ایک بہت ہائی پریولنس مل رہی ہے مقامی پولیس نے اس معاملے کی تحقیقات کے لیے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم بنائی ہے ڈی آ جی ارفان بلوچ کا کہنا ہے کہ ابتدائی طور پر یہ کہانی سامنے آئی تھی کہ ایچ آئی وی سے متاثرہ ایک مقامی ڈاکٹر معاشرے سے بدلہ لینے کیلئے لوگوں کو مرض منتقل کر رہا ہے امپارٹنٹ بات جو ہے کہ جو ایس او پیز ہیں ہائیجینک ایس او پیز جو ہیں وہ کلیننگ میں فالو نہیں ہو رہی تھی اور پرویبیلی اس کی وجہ سے کافی پیشنٹس اس کی میڈیسن اس کی کلیننگ سے ایچ آئی وی کی مرض میں مرتلا ہوئے ہیں لیکن ہم نے اوورال پکچر کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے ہم کام کر رہے ہیں اور ہماری یہ کوشش ہے کہ ان ریزنز کی طرف جائیں جو اوورال علاقے میں ایچ آئی وی کو پھیلنے میں مدد دے رہے ہیں اور اسی بار میں مزید بات کرنے کے لئے کراچی سے ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں سندھ ایڈز کنٹرول پروگرام کے سربراہ ڈاکٹر سکندر میمن ڈاکٹر صاحب سیر بین میں خوش آمدید صورتحال یہاں تک پہنچی کیسے حکومت کو اس بات کا اندازہ پہلے کیوں نہیں تھا کہ حالات اتنے خراب ہیں گزارش یہ ہے کہ اس میں جو سندھ ایڈز کنٹرول پروگرام ہے اس کا ڈیزائن کچھ اس طرح ہے کہ ہائی رسک پاپولیشن میں اس کا کام ہے جس میں انجیکشن ڈرگز یوزر اور سیکس ورکرس ہیں میل فی میل سیکس ورکر اور ٹرانس جنڈر باقی جنرل پاپولیشن کے لئے عموماً ہم یہی کرتے ہیں کہ اویرنیس دیتے ہیں اب اچانک ایک جنرل پریکٹیشن نے بتایا ہمیں اور بلکہ ہمیں نہیں بتایا ڈاریک بلکہ میڈیا کو بتایا کہ میں نے کچھ مریضوں کو ایڈوائس کیا تھا ہائی وی ٹیسٹ اور اس میں پندرہ لوگوں کو ایڈوائس کیا تھا تو یارہ یا بارہ بچوں کو پازیٹو آیا ہے اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے منسٹر ہیلتھ نے ہمیں حکم دیا کہ آپ فیلڈ میں جاؤ ان کو دوبارہ ٹیسٹ کرو کیونکہ ایک تیش شدہ فارمولا ہے کہ کوئی بچہ اگر ایک ایچ آئی وی کٹ پہ پازیٹو ہم ڈیکلیئر کر نہیں سکتے اور کسی ایچ آئی وی ایڈز کو ڈیکلیئر کرنے کا اختیار بھی نہیں ہے کس کو سوائے ایڈز کنٹرول پروریم کی تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جب یہ بات سامنے آئی تب حکومت نے وقت پر ریسپونڈ کیا اور جس طرح ریسپونڈ کرنا چاہیئے تھا ویسے کیا آپ اسے خوش ہیں مطمئن ہیں بلکل بلکل میرا خیال ہے کہ تیس تاریخ کی خبر ہے جو میڈیا میں آئی اور چوبیس تاریخ کو ہم رتو دیروں میں تھے اور پچیس تاریخ سے وائقادے فارمل کیمپ لگے ہوئے ہیں جو ابھی تک ہم نے گھاڑے نہیں وہاں بیٹھے ہیں اور ہم ہیلتھ فیسلٹیز بیٹھے ہیں باوجود اس کے کہ تمام ادارے جو ڈونرز ہیں ہماری مخالفت کر رہے ہیں کہ آپ جنرل پاپولیشن کی جنرل اسکریننگ ماس اسکریننگ نہ کریں کیونکہ یہ ہائرس کی پاپولیشن کی بیماری ہے مگر ہم اپنے ہیلتھ سینٹرز میں بیٹھے ہیں اور جتنے لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں ہم ان کے ٹیسٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب اب تک آپ نے جو تفتیش وہاں کی ہے جو تحقیقات ہو رہی ہے اس سے سامنے کیا آیا ہے مطلب وجہ کیا بنی اس طرح سے عام آبادی میں یہ وائرس کیسے پھیل گیا یہ زیادہ تر امکان ہے اصل میں یہ ڈیزیز سرویلنس ہوتی ہے جو ڈی جی ہیلتھ کے انڈر میں ایک سیل ہوتا ہے جیسے ہی یہ ڈیزیز ہوئی ہے آؤٹ بریک ہوئی ہے تو ڈی جی صاحب نے اس کو موبیلائز کیا ہے وہ ٹیم وہاں موجود ہے ریسرچ کر رہی ہے انویسٹیگٹ کر رہی ہے وہاں سے ہمیں تھوڑی بہت اطلاع ابھی آئی ہے فائنل ریزلٹ تو انہوں نے نہیں دیا لیکن سکسٹی پرسنٹ انہوں کا امکان ہے کہ وہ سرنج جو بار بار استعمال کرتے ہیں اتائی ڈاکٹرز یا جو کویکس ہوتے ہیں ان کی وجہ سے یہ زیادہ بچوں میں پھیلی ہے اس کے علاوہ آغا خان کی ٹیم بھی میدان میں آئی ہے وہ بھی اس کو انویسٹیگٹ کر رہی ہے سائنٹیفک بنیاد پر انشاءاللہ کچھ دنوں میں ہمارے پاس بیسک اور روٹ کاز کا پتہ چل جائے گا اور پھر ہم اس کے مطابق اپنی سٹیٹیجی بنائیں گے کراچی سے ڈاکٹر سکندر میمن ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ ہمارے فیس بک پیج پر آئیں وہاں آپ کو ویڈیو ریپورٹس تجزیے اور اہم خبریں سب ملیں گے پاکستان اور دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں کے لیے ہمیں ٹوٹر اور انسٹیگرام پر فالو کریں ہمارا ہینڈل ہے اچھا گر بلوچستان کی کسی علاقے بالخصوص پشتون آبادی والے علاقوں میں کسی شخص کے سامنے گوشت کی بہت ساری ڈشز ہوں تو بہت ممکن ہے کہ ان میں سے اس کی پہلی ترجیح روش ہوگی لیکن کویٹا کے نواحی علاقے کچھلاک کے ایک ہوتیل میں بننے والا روش مزے میں اپنی مثال آب ہے جو اسے ایک بار کھائے وہ بار بار آئے یہ مزیدار روش کیسے بنتا ہے دیکھئے کویٹا سے خیر محمد بلوچ کی ریپورٹ ہاں مخیر یہ تو ارچہ ار ایک ہوتل والا کا اپنے ایک ریسیپی ہوتا ہے لیکن اس میں بتانے میں توڑا لوگوں کو بھی اوپر پابندی ہوتا ہے لیکن کوئی ایس چیز تو نہیں ہے توڑی بہت یہ جو آری مسالے ہوتا ہے تازہ یہی مسالے اس میں سمال آجاتے ہیں مجرانم آجی محمد اسا ہے مارویس ہوتل کا منیجر ہوں یہ ایسی بلوچستانی ڈیش ہے جو بلوچستان کا روایی تھی ڈیش ہوتا ہے یہ باتا ہے بالکل سادہ گوشت ہے یہ خوشک بنتا ہے اور یہ پاڑی بکروں کا آتا ہے آفغانستان کی طرف سے یہ ہوتا ہے بکرے کا گوشت اس میں چربی زیادہ نہیں ہوتا ہے اس لئے لوگ زیادہ پسند کرتا ہے اس میں دنبے کا بھی لوگ بناتے ہیں لیکن وہ پسند کہ اس میں چربی زیادہ ہوتا ہے تو یہ پہلے دیکھچے میں لگا دیتے ہیں اس کے لئے نیچے سے ہماری مثالی آجاتا ہے اس کے اوپر پر ہماری روشت آجاتا ہے اس میں آدھا سے تقریباً ایک لیٹر سے ڈیر لیٹر تک پانی اس میں پڑتا ہے پھر اس کے بعد ہمیں اس کو دم پہ رکھتے ہیں تین گانٹے کے بعد جوہنے پھر اس کے بعد اس کو پول کر کے جوہنے پیس میں پھر آئل ڈال دیتے ہیں پندرہ منٹ کے بعد پھر اس کو پھر واپس دم پہ رکھتے ہیں یعنی لگ بگ اس میں ساڑھے تین گانٹے لگ جاتے ہیں ایک بندے کے لئے ایک روش کافی ہے تو اس کے ساتھ دو نان ہے اور صلاح ترائیتا ہے چار سو ساوٹ روپیکہ پڑتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ کہاں کہاں سے یہاں پہ آتے ہیں پہلے تو صرف یہ چیز خالی بلوشتان والی لوگ آتے تھے جو پتھانا اور بلوشتے ہیں اب ہمارے جو پوری پاکستانی لوگ جہان سے بھی آتے ہیں تو ہی کوشش کرتے ہیں کہ ہم جا کے بلوشتان میں روش کھائیں گے بی بی سی اردو کی پروگرام سیر بین میں آگے چل کر بات کریں گے کہ انجام انتخابات کے بعد حکومت سازی کے لیے بی جے پی نے سیاسی جوڑ توڑ کا آخاز کر دیا ہے بی بی سی اردو کی پروگرام سیر بین میں ایک بار پھر خوش آمدید میں ہوں آلے ناسکی اور اب وقت ہوا ہے سوشلستان کا آئیں دیکھیں بی بی سی اردو کی سوشل میڈیا پیجز پر آج کیا کچھ چل رہا ہے سب سے پہلے آپ کو لے کر چلتے ہیں فیس بک کرکٹ ورلڈ کپ میں اب زیادہ وقت نہیں بچا پاکستانی کرکٹر فخر زمان کچھ عرصے سے ذرا جو فارم رہے ورلڈ کپ کی ان کی تیاری کیسی ہے اور انہیں کتنا یقین ہے اپنی اور ٹیم کی پرفارمنس پر ان کے ساتھ یہ گفتگو ہمارے فیس بک پیج پر لگی ہے آپ نے اب تک نہیں دیکھی تو وہاں جائیں اور ضرور دیکھیں اس کے بعد آپ کو لے کر چلتے ہیں ٹوٹر اچھا بات ورلڈ کپ کی ہو رہی ہے تو پاکستانی ٹیم کا ورلڈ کپ کیلئے نیا کٹ دیکھا ہے آپ نے کیسا لگا؟ ہمارے ٹوٹر ہینل نے سٹوری اور کٹ کی تصویر ٹویٹ کی ہیں اپنی رائے ضرور دیں اور اب تک نہیں دیکھا تو دیکھ لیں اس کے بعد آپ کو لے کر چلتے ہیں انسٹرگرام یہ جانتے ہیں یہ نان ونٹن جن کا حالی میں انتقال ہو گیا یہ بی بی سی پر خبریں پڑھنے والی پہلی خاتون تھی ان کے بارے میں یہ پوسٹ ہمارے انسٹرگرام پیج پر لگی ہے بہت ہی انٹرسٹنگ ڈیٹیلز ہیں جائیں اور ضرور دیکھیں اور پھر آخر میں آپ کو لے کر چلتے ہیں یوچیوب بنانے میں عمرے لگ جاتی ہیں اور تباہ کرنے میں لمحے امریکی شہر پینسلوینیا میں سولہ ہزار ٹن سٹیل سے بنی اس بلڈنگ کو منحدم کرنے میں صرف سولہ سیکنڈ لگے یہ ویڈیو بی بی سی نیوز کے یوچیوب چانل پر لگی ہے آپ نے اب تک نہیں دیکھی تو وہاں جائیں اور ضرور دیکھیں آپ جانتے ہیں کہ تازہ ترین خبروں کے لیے آپ جب چاہیں ہماری ویب سائٹ پر آ سکتے ہیں یہاں آپ کو دنیا بھر سے خبروں کے علاوہ تدسیہ تفسرے تصویر اور ویڈیوز بھی ملیں گی پتا ہے بی بی سی ڈاٹ کام فارورٹ ساش اردو چلیں اب انڈیا چلتے ہیں جہاں اب تک کے ایکزٹ پولز میں بی جے پی کی بردری دکھائی گئی ہے حتمی نتائج کا تو کل اعلان کیا جائے گا لیکن بی جے پی اور حضب اختلاف کی کانگریس پارٹی نے اپنی اپنی اتحادی جماعتوں کے ساتھ جوڑ توڑ شروع کر دیا ہے اسی بار میں مزید بات کرنے کے لیے نامنگار شکیل اختر دلی سے ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں تو شکیل اس وقت کیا ہو رہا ہے وہاں بی جے پی نے ملاقاتیں وغیرہ شروع کر دی دیکھیں ووٹوں کی گنتی میں اب صرف بارہ گھنٹے بچے ہیں اور یہاں سطح پر کافی خاموشی سی لگ رہی ہے لیکن پسے پردہ کافی سرگرمیاں چل رہی ہیں وزیر آدم نرنمودی نے اپنی اتحادی جماعتوں کے رہنماوں سے ملاقات کی ہے ایکزٹ پولز میں جو ان کی فتیابی کی جو پیشگوئیاں ہیں اس کے وجہ سے ایک پارٹی اب بیٹ ضرور ہے لیکن ساتھ میں کہیں کہیں ایک دباس اڈر بھی ہے کہ اگر ایکزٹ پولز کے مطابق نتیجے نہ نکلے تو اس کے لئے بی جے پی کوشش کر رہی ہے کچھ دوسری جماعتوں کو بھی اپنے ساتھ لانے کی تاکہ اگر کچھ سیٹیں کم ہوں تو انہیں حکومت سازی میں دقت نہ ہو اچھا اور اس بختلاف کی طرف سے کیا حکمت عملے سامنے آ رہی ہے دیکھیں ایکزٹ پولز سے یقینی طور پر انہیں ایک زبردہ دھشکہ سب محسوس کر رہی ہیں وہ کارکنوں سے کہا ہے کہ وہ ایکزٹ پولز سے مایوس نہ ہو اور حوصلہ رکھیں اور ساتھی ساتھ دوسری جماعتیں بھی اس وقت جہاں جہاں پر ای وی ایم مشینیں رکھی ہوئی ہیں وہاں پر پہرہ دے رہی ہیں کیونکہ اس طرح کی خبریں آ رہی تھیں کہ کچھ جگہوں پر انہیں ریپلیس کرنے کوشش کی جا رہی ہے تو اس وقت پورے ملک میں کافی جو نظریں ہیں وہ نتیجے پر ٹکی ہوئی ہیں اور پسے پردہ لیکن کافی کوششیں ہو رہی ہیں اچھا شکیل آپ نے ای وی ایم کا ذکر کیا ای وی ایم کا جو تنازع تھا وہ حل ہو کیا کیا دیکھیں ای وی ایم کے بارے میں اپوزیشن کا مطالبہ تھا کہ پہلے جو کچھ بائلٹ پیپرز کے پانچ مشینوں کے گنے جانے تھے پہلے وہ گنے جائیں یہ انہوں نے کمیشن سے مطالبہ کیا تھا لیکن کمیشن نے کہا کہ وہ بعد میں گنی جائیں گی پہلے الیکٹرونک مشینوں کی گنی جائیں گی اس نے کمیشن نے مسترد کر دیا اپوزیشن کا اور اس نے اپوزیشن میں کافی مایوسی ہے دلی سے شکیل اختر ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ انڈین شہر کانپور کے علاقے بھونتی میں پسماندہ طبقے سے آنے والی اٹھتر خواتین ایسی ہیں جو دریائے گنگا کو آلودہ ہونے سے بچا رہی ہیں انڈین میں ہر روز عبادت گاہوں سے تقریباً اسی لاکھ ٹن پھولوں کا کچھرا نکلتا ہے جسے عام طور پر دریاؤں میں بہا دیا جاتا ہے لیکن اب کانپور شہر کے ایک نوجوان کی کوششوں کی بدولت ان پھولوں سے اگر بتیاں بنائی جا رہی ہیں اور اس کام کو مقامی دلت خواتین انجام دے رہی ہیں دیکھئے سمرہ فاطمہ کی پھونتی سے ریپورٹ ان ہاتھوں کے لیے محنت کا مطلب پھولوں سے کھیلنی جیسا بن گیا ہے لیکن دو برس قبر تک ان خواتین کے لیے روزگار کا مطلب تھا ان کاموں کو انجام دینا جس سے عام طور پر لوگ اپنے ہاتھ دور رکھنا چاہتے ہیں اسپطال میں ڈوٹی کرتے تھے پہلے ہم جب بچہ پیدا ہوتا نکال کے ہم لوگ کو دیا جاتا ہے رہی مردے دیتے ہیں پھر ہم لے جاتے ہیں اندر انائیسیو میں اس کو نیلاتے دولاتے ہیں اسپطال کا کام کریں گے تو یہی کام ملے گا اور چوکو برطن کریں گے تو کھوٹی منگلہ میں برطن دھونا پڑتا ساب کرنا پڑتا یہ بات ہے اتر پردیش کے مختلف مندروں سے ہر روز یہاں تقریباً ساڑھے آٹھ ٹن پھول لائے جاتے ہیں جن سے یہ خواتین اگربتیاں مناتی ہیں پھولوں کو توڑنے سکھانے پیسنے اگربتی کی شکل دینے اور پاکنگ تک ہر کام کو علاقے کی دلت خواتین انجام دے رہی ہیں ان کی مسکراہت اس خوشی کا بیان کر رہی ہیں جو ماضی میں ان کے حصے میں نہیں تھی اس منصوبے کے بانی انکیر اگربال نے بتایا کہ پسماندہ طبقے سے آنے والے خواتین کی فیکٹری میں بھاگی داری سوچا سمجھے فیصلہ نہیں تھا جو ہمارے پاس مہینائیں کام کرنے آتی تھے اس بستی کے اس پاس کی انہیں بہت اچھا لگتا تھا پھولوں کے ساتھ کام کرنا تو ایک دن ان سے پریش نے پوچھا کہ آپ کو کیا اتنا اچھا لگتا ہے کیوں یہ کرنا چاہتے ہو تب انہوں نے یہ بتایا کہ وہ اس سے پہلے وہ لوگ جمادار کا کام کرتے تھے وہ لوگ گھر گھر جا کے باتھوں مصاف کرتے تھے تو انہیں کم سے کم یہاں لیٹرین کے ساتھ کام نہیں کرنا پڑتا انڈیا میں عبادت گاہوں سے دریاؤں میں پہنچنے والے پھولوں کے ساتھ پیسٹیسائیز بھی پانی میں گھل جاتے ہیں جس سے ڈائیڈیا کالرہ اور ہیپٹائیٹیز جیسے خطرات سے تقریباً بیالیس کروڑ کی آبادی متاثر ہوتی ہے میرا بہت ہی سٹرونگ بیلیف ہے کہ سائنس کے تھوڑ کافی پروبلم سولو کری جا سکتی ہے چاہے وہ بیماری ہو یا گریبی ہو ابھی جتنا جو میجر کمپنیز ہے سب کچھ ہے سب لوگ بارٹم آف دی پیرمیٹ کی بات کرتے ہیں پر ہر کوئی گریب آدمی کو سامان بیچنا چاہ رہا ہے کوئی گریب آدمی کی ایمپلائیمنٹ کی بات نہیں کر رہا ہے کیوں ان کو ایمپلائیمنٹ کیسے آئے گا جو بھی سرکار کے پاس ہماری ریسورسز ہو ان کو ایکوال طریقے سے آلوکیٹ کرے جہاں اس سے میکسیمم بینیفٹ ہو سکتا ہے تو دو اوورال سوسائٹی کہتے ہیں آنکھیں دل کا آئینہ ہوتی ہیں اور ان آنکھوں کی چمک میں میں نے صرف ایک خواب دیکھا ایک بہتر اور عزتدار زندگی کا خواب سمرہ فاطمہ بی بی سی نیوز کانپور آخر میں آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ آج کے سربین کا بڑا موضوع تھا سندھ کے قصبے رتو دیروں میں ایچ آئی وی کی وبا اپریل سے اب تک رتو دیروں میں ایچ آئی وی سے متاثرہ افراد کی تعداد چھے سو سے زیادہ ہو چکی ہے یہاں کے تحصیل ہسپتال میں بلڈ سکریننگ کے لیے آٹھ کاؤنٹر بنائے گئے ہیں جہاں روزانہ دو ہزار افراد کی سکریننگ کی جاتی ہے آپ اگر چاہیں تو مجھ سے اور ہمارے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹویٹر ہینڈل ہے آج سربین میں اتنا ہی کل پھر حاضر ہوں گے آلیا ناز کی کوئی چاہتے دیجئے